آزاد کشمیر میں دنگی کی روک تھام کے حکومتی اعلانات پر عمل درامت نہ ہو سکا جس کی وجہ سے سیکڑوں افراد اس مرض میں مبتلا ہو گئے اسپتالوں میں لیب ٹیسٹ اور علاج کی سہولیت نہ ہونے کی وجہ سے بھی مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں مظفر آباد سے تازیم یاسین مظفر آباد اور اس کے ملکہ دئی علاقوں میں دنگی کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے شہر کے علاوہ دئی علاقوں سے بھی بڑی تعداد میں مریض ہستال پہنچ رہے ہیں صرف عباس انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز مظفر آباد آنے والے دو سو ستتر سے زائد مریضوں میں دنگی کے وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے اسپتالوں میں لیب ٹیسٹ اور علاج کی مناسب سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے موجودہ حکومت سے یہ پرزول اپیل کرتے ہیں کہ وہ دنگی کے اقدامات کے لیے خاص طور پر غریب عوام کے لیے جو انہیں نے ٹیسٹوں کی فیصے رکھی ہوئی یہ اتنی باری ایکسٹیوٹ سے فیصے ہیں پھر یہاں سولوت ہے بھی کسی قسم کی کوئی موجود نہیں ہے میرے بیٹا یہاں ایڈ میٹ ہے ہم وادی گوریس نیلم آخری کونے سے آئے ہوئے ہیں تو یہاں لیب کی فیصے اتنی زیادہ ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں ہم فیصے ایفورڈ نہیں کر سکتے ہیں حکومت کی طرح سے دنگی بغار کی روک تھام کے لیے کیے گئے علانات پیرتہ حال عمل درامند نہیں ہو سکا ہے جس کے ویسے مریضوں اور ان کے لوائکین سمیت استالوں کی انتظامیہ بھی مسائل سے دوچار ہے دنگی کے اب تک جو ہمارے پاس ایڈمیشنز ہو چکی ہیں وہ 242 پیشنز ایڈمیٹ ہو چکے ہیں پچھلے سرسہ کے دوران اور یہ ڈے بائی ڈے نمبر آف کیسز بڑھ رہے ہیں شروع میں یہ کیسز شہر کے اندر سے آئے تھے لیکن اب یہ کیسز مضافاتی علاقوں سے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں تو اگر اسی طرح ٹمپریجر چلا تو یہ اور مزید علاقوں میں پھیل جائے گی یہ بھی مر مقامی استالوں میں علاج کی مناسب سولت نہ ملنے کی وجہ سے اکثر مریض راولپنڈی اسلامباد جانے پر مجبور ہیں حکمت کی طرف سے مناسب حفاظتی اکنمات نہ ہونے کی وجہ سے ڈینگی کا مرض اب شہری علاقوں سے نکل کر دھئی علاقوں میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے کیمرامین ایم ڈی مول کے ساتھ تازیم یاسین دنیا نیوز مزفرہ با